موسیقی جناب چودری دربار جی تمام سرپینس حضرات تمام دربار صاحب کے جتنے بھی ورکر حضرات ساتھی پینچ سرپینس حضرات جو یہاں موجود ہیں نیشن کانس کے لوگ ہیں ہمیں یہ خوشی ہوئی ہے کہ دربار جی نے ہمیں نیشن کانس کو عمر صاحب فاروق صاحب اور خاص طور پر میال داو صاحب کو اپنی سپورٹ اپنا سمرتن جو ہے وہ دیا ہے تمام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب یہاں سے نیشن کانسٹرز لکشن زرڈی تھی یہ تمام لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ تمام لوگ سبھی نیشن کانسٹرز کے سپورٹرز تھی فبریل یونی جناب تارکس سب نیشن کانسٹرز کی ٹکٹ پہ وہ تمام لوگوں نے اس پر سپورٹ کی ان کی وجہ سا ہی ہم جیتے تھے آج بہت بہت خوشی کا مقام ہے کچھ عرصتے بعد رباہر صاحب نے کسی پیسے پارٹی چھوڑ کے بیجے بھی جان کی آج انہوں نے بیجے سے رضیان کر کے نیشن کانسٹرز کے میدوار جناب میاں صاحب کی سپورٹ میں یہاں آئے ہیں اور انہوں نے یہ جیسے علان کریں گے کہ میاں صاحب کی سپورٹ کریں گے گائے دیستانی ڈاکٹر فرمزو صاحب کی سپورٹ کریں گے کمٹ سب کی سپورٹ کریں گے یہ وقت کی پکار ہے کہ آج نیشن کانسٹرز کی بہت جماعت ہے تو ریاست جمہو اور کشمیر کے جو حالات ہیں ان حالاتوں سے باہر نکالنے کے لئے آج آپ دیکھ لئے حالات ایسے بل چکے ہیں ہمارے بچوں کی نوکریہ محفوظ نہیں ہیں ہماری زمینے محفوظ نہیں ہیں ہماری محفوظ نہیں ہیں آج ان زالوں نے دوہ تنسو ستر توڑ کے ہمیں پھر کلاب بنایا ہوا ہے آپ کے بھوٹ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا تھا ہم اس کے قلاب ہیں یہ بھوٹ نیشنل کانفرنٹ کانگروز جب پارٹی کا بھوٹ نہیں ہے یہ بھوٹ ہو ہے جب شیخ صاحب نے کہا تھا شیخ صاحب نے زمینے آپ کو دیر تھی آج اس کی حق میں ہم نے بھوٹ ڈالنا ہے آج جب ہمیں ثابت کرنا ہے تو سنٹر نے فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ ڈلت تھا سنٹر کی کریٹ کی گئی ہیں وہ صرف ہمیں سٹوڑنے کے لئے ہمیں الگ کرنے کے لئے چاہے وہ کچھوں کو ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالسی کرنے کے لئے یہ جو ہے یہ نئی 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 جو تنظیمیں ہیں وہ کریٹ کی گئی ہیں میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آپ سب جو ہیں اپنے علاقے میں مہد ہیں ہم آج کی ڈیٹ میں ہمیں آپ کی ضرورت ہے ہم سب کو آپ کی ضرورت ہے ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ آکے ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ آکے نیشن کانفرنس کو کامیاب کرنا ہے میاں صاحب کو کامیاب کرنا ہے میں جتنے بھی آپ یہاں پہ بزرگ آئے ہیں سب سے اپیل کروں گا کہ آپ نے علاقہ در علاقہ میں اپنی اپنی جہاں پہ بھی آپ کی مگر دس آئے ہیں سو آئے ہیں ہزار آئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ میں یہاں سے کہنا چاہتا ہوں وہ وقت دور نہیں پوری ریاست جمہو کشمیر میں ہماری جماعت نیشن کانفرنس پوری طرح سے شکر بزار ہے چودری دربار صاحب کی کیونکہ دربار صاحب کو ہم جانتے ہیں دربار صاحب نے اور ہم نے جب نیشن کانفرنس میں یہ تھے تو مل کے ہمیں ہم نے کام کیا تو ہم ان کے قد کو جانتے ہیں ان کی ورکنگ کو جانتے ہیں انہوں نے جو ہمیں سمرتن کیا یہ ان کے بہت شکر گزار ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ہمیں یہاں طاقت ملے گی نیشن کانفرنس کو مضبوطی ملے گی طاقت ملے گی اور باری ایکسریت سے راجوری سے میاں صاحب کو نیشن کانفرنس کو باری ایکسریت سے یہاں ووٹس ملیں گے اور یہ جو الیکشن ایکسٹینڈ ہوئے ہیں آپ کے مادیم سے آپ کے ذریعے ہم یہ بتائیں کہ ہمارا ورکر جو ہے اور زیادہ مضبوط ہو گیا اس کے اندر اور زیادہ جذبات پیدا ہو گئے اس کا اثر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ چاہے ڈیٹ آگے چلی گئی ہے لیکن ورکر اسی طرح سے کام کر رہا ہے دن بہ دن لوگ ہمارا سمرتن کر رہے ہیں آج پانچ چھ سو لوگ جو ہیں دربار صاحب کی قیادت میں نیشن کانفرنس کے دفتر یہاں پہنچے ہیں انہوں نے سمرتن کیا اس کے لئے ہم ان کے شکر گزار ہیں اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جو ہیں جوگ در جوگ نیشن کانفرنس کو اور میاں صاحب کو سمرتن کر رہے ہیں اور ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ انشاءاللہ یہاں سے جیت جو ہے وہ نیشن کانفرنس کو باری اکسریت سے ہوگی کیونکہ آج کی اس دور میں آج اس کی ڈیٹ میں ہم آپ کو بتائیں ہر طبقہ ذات برادری ہر درم ہر مذہب کے لوگ جو ہیں نیشن کانفرنس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو آج کی ہماری یہ میٹنگ جو شفاید خاند زلہ صدر ہیں ان کی قیادت میں ہوئی اور آج کے مذہبان جو تھے وہ چودی دربار جی تھے ایک بہترین میٹنگ ہوئی اور ہمیں حوصلہ افضائی ہوئی اور ہمیں یقین ہے کہ نیشن کانفرنس باری اکسریت سے یہاں سے جیتے کھولے دل سے جو ہے میاں صاحب کا استقبال کیا ہے اور میاں صاحب کو سپورٹ دی ہے اور ہمارا ایک ایک بچہ جو ہے اس علاقے پورے کا رجوری کنسیزنسی کا ابھی تو آج میں نے کم از کم بیس سرپنچ یہاں میرے موجود تھے اور اس کے علاوہ پانچ سبھی پانچ اور سرپنچ ہی میں نے ملائے تھے تو آنے والے ٹائم میں آپ دیکھیں گے کہ کتنی تعداد میں آزاروں کی تعداد میں ہم لوگوں کو بلائیں گے اور جو ہے نیشن کانفرنس کو ووٹ ہوگا اور میاں صاحب کو ووٹ ہوگا خصوصی طور پر میاں صاحب کو وہ ہماری سپورٹ ہے اور وہ ہمارے بہترین کنڈیٹ ہے ان کے مقابلے میں کوئی بھی کنڈیٹ مجھے نظر نہیں آتا اور انشاءاللہ ہماری پوری پوری بڑی حد سے بڑھ کے جو ہے ان کے بس ساتھ سپورٹ ہوگی اور ووٹ کریں گے یہ لوگ برچڑ کے ووٹ کریں گے اور انشاءاللہ لاکھوں کی جو ہے اکثری سے میاں صاحب یہاں جیتیں گے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بی جے بی میں جو ہمیں نظر آیا وہ کچھ بھی نہیں ہے وہ ماسوائے لوگوں کو لڑانے میں یا لوگوں میں اور یہاں کے لوگوں کا بیڑا کر کیا ہے تو لوگ آپ سمجھ چکے ہیں کہ اگر ان کا بھی کنڈیٹ ہوتا تو اس کو پلہ جال جاتا کہ کتنے پرسنٹ ان کو ووٹ ملتے ہیں یہ اوپر سے دکھانے کی سب سے بڑی باتیں ہیں اور آج جو ہمارے لیڈر ان کے پاس فسے ہوئے ہیں وہ خود بھی جو ایسے لیڈر ہیں کہ جن کی کچھ کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے وہ جا کے ان کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں لیکن وہ بھی کال انشاءاللہ تعالیٰ چھوڑیں گے اور زلط سے چھوڑیں گے جیسے ان کو ایک بڑے سے بڑے لیڈر کو بھی آگ گاؤں لیول پہ جو ان کو کمیٹیو میں رکھا جا رہا ہے اس سے بڑی بھیجتی اور کیا ہوتی ہے تو ہم نے یہ سوچا کہ میاں صاحب کے مقابلے میں کوئی لیڈر نہیں اور ہمارے جمعہ کشمیر میں میاں صاحب کے یہ ایک لیڈرشپ ہے جس کے ساتھ لوگ جڑنا چاہتے ہیں اور لوگ عقیدر کے ساتھ بھی اور اچھے لیڈر کے ساتھ بھی جڑے ہیں دیکھتے رہے ہیں آپ کتنے ووٹ ملیں گے میرے خیال میں وہ کھالی جائیں گے یہاں سے جو چوکو میں کھڑے ہو کے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آزاز صاحب سے بھی محبوب محمسی صاحب سے بھی کہ آج ہی اگر وڈرہ کر لیں تو اچھا رہے گا کیونکہ بعد میں جو ہے وہ ان کا بھی نظریہ یہی ہے بی جے پی کے خلاف ہی ہے لیکن ان کو بھی آج سے وڈرہ کر لینے چاہیے اور میاں صاحب کی سپورٹ کرنی چاہیے اور میاں صاحب انشاءاللہ آج سے جیتے ہوئے ہیں اور میں آپ لوگوں کی وسط سے تمام لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہمارے ساتھ آئے ہیں یہ ایک ایک آدمی نہ آپ دیکھیں بلکہ ان کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں یہ بڑے سینئر اور بہت قاداور لوگ میرے ساتھ آ جائے ہیں اور انشاءاللہ ہم میاں صاحب کی بڑھ چڑھ کے جو بھی جتنی بھی سپورٹ ہو سکے گی جتنی بھی سپورٹ ہو سکے گی ہم کریں گے شکریہ دا کرتا ہوں اور یہ دربار صاحب ویلکم کرتا ہوں اپنی تنظیم میں اور ان کے آنے سے ہماری پارٹی کو جو ہے وہ مضبوطی ملی ہے اور خاص کر جو نیشنل کانفرنس کی یہاں کی دسٹرکیٹ تنظیم پوری ہے اس کے جو ہاتھ جو ہے وہ مضبوط ہوئے ہیں اور جیسے کہ دربار صاحب نے بتایا کہ کیا وجوہات تھی کس وجوہات سے جو ہے وہ انہوں نے وہ جو پارٹی ہے جو چھوڑی ہے کہ ادھر صرف صرف جو باتنے کے علاوہ لڑائی جگڑا کے علاوہ ہندو مسلمان کے علاوہ برامن اور مہاجن کے علاوہ یعنی آپس میں توڑنے کے علاوہ وہاں پہ اس پارٹی میں جو ہے وہ کچھ نہیں رکھا گیا ہے نہ ہی کوئی ڈویلمنٹ کی کام ہوئی ہے نہ ہی کوئی نئی ریکوئرمنٹ تھی نہ ہی کوئی نئی پالیسیز تھی نہ ہی کوئی اس طرقے کے کام تھے جو جمہو کشمیر کی ریاست کا اور جمہو کشمیر کے لوگوں کے ہیٹ میں ہو